ہم حبکوک کی کتاب پائیل سٹیڈی کر رہے ہیں کل صبح ہم نے پہلی گیارہ آیات کو دیکھا اور اس میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ حبکوک نبی کس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے اس کے ذہن میں کیا سوالات چل رہے ہیں اور ان کا اظہار اس نے بڑے واضح طور سے خدا کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کی ایک بڑی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے حضور جو وہ سوالات اٹھاتا ہے اس سے وہ خدا کی ذات اور خدا کی شخصیت کے بارے میں جو اس کی تھیولوجی ہے اس کا بلیف ہے اس کا ایمان ہے اور پھر اس کا جو تجربہ کل ہم نے دیکھا کہ وہ آپس میں جو ہے وہ بینگ کر رہے ہیں کونفلیکٹ ہے اور اس وجہ سے وہ تزبزب کا شکار ہے اور وہ خدا کے حضور یہ درخواست کرتا ہے ہم نے کل دوسری آیت میں یہ دیکھا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ how long he must wait کتنی دیر تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا for god's help against the violence کہ خدا اتنا ظلم اور تشدد اور جو خورہ ہے اس کے لیے وہ کتنی دیر تک خدا کا جو ہے وہ انتظار کرے گا ایک تو یہ اس کا بہت بڑا question ہے خدا کے حضور دوسرا اس کے لیے یہ ہے کہ why god must continue tolerating اور یہاں پر اس نے six ہم کہہ سکتے ہیں problems کا ذکر کیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ خدا کیوں ان چھے مسائل یعنی بد کرداری ہے کاجرفتاری ہے ظلم اور ستم ہے فتنہ اور فساد ہے ان کو کیوں مسلسل برداشت کر رہا ہے why is continuing tolerating these problems اور ان کو خدا fix کیوں نہیں کرتا ان مسائل ان کا علاج تو کیا وہ حقیقت میں کہہ رہا ہے کہ خدا ان کا علاج فراہم کر وہ he is longing for cure کہ خدا اس کا علاج دے cure treatment دے اس کی یہ مرض تو یہ ہے یہ بیماری ہے لیکن تو اس کا علاج فراہم کر اور یہ نبی جو ہے وہ اس کے ذہن سے اس کی جو ہے وہ دل کے اندر یہ سارے سوالات جو ہے وہ ابر رہے ہیں تو ان چھے مسائل کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں کہ آیت چار میں تقیباً چار اور مسائل پیدا ہوئے کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تو آج ہم انٹر کے اس میں کیا ہے کہ یہ جو چار اور مسائل جو ہیں وہ develop ہو رہے ہیں اس میں کیا ہے شریعت کل ہم نے دیکھا کہ مفلوچ ہو گئی ہے انصاف نہیں ہو رہا انصاف کا بول بالا نہیں ہے شریعت جو ہیں وہ راستبازوں کو کیا کر رہے ہیں کھر رہے ہیں ان کو دبا رہے ہیں اور پھر کیا ہے کہ انصاف مطلق جاری نہیں ہے there is no justice society میں injustice جو ہے وہ prevail کر رہا ہے اور خدا کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے کہ God is a just God خدا جو ہے وہ انصاف کا خدا ہے تو خدا انصاف کا خدا ہے تو پھر یہ نائنصاف کی کیوں وہ دیکھ رہا ہے کیوں اس کو tolerate کر رہا ہے اس کو کیوں برداشت کر رہا ہے نبی is asking God کہ give the cure give the treatment تاکہ یہ بیماری کا علاج فراہم کرے تو this is what the prophet is asking God کہ وہ خدا سے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے لیکن اب وہ خدا کو جب treatment کے لئے کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ فراہم کرے لیکن what God proposed the treatment proposed the cure یہ اس کے لئے اور زیادہ جو ہے وہ مشکل کا باعث بن جائے گی اب وہ خدا نے اس کو کہا کہ ہاں میں اس بیماری کا اس کا علاج دینے والا ہوں کہ میں کیا کروں گا کہ میں بابلیوں کو کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا اور ان کے ذریعے سے میں یہودہ کی عدالت کروں گا this is what i am going to do تو اب جو ہے نبی کے لئے کیا ہے کہ نبی کے لئے another problem arises ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ he is in deep perplexity confusion کا وہ شکار ہو گیا ہے کہ یہ علاج کیسا ہے میں خدا سے درخواست کر رہا تھا کہ تو علاج فراہم کر cure دے اس بیماری کا علاج دے تو علاج جو ہے جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ the cure is worse than the illness جو علاج ہے وہ بیماری سے زیادہ تکلیف دے ہے زیادہ جو ہے وہ دکھ اور مصیبت کا باعث ہے علاج تو وہ مانگ رہا ہے کہ اداون سب کچھ ٹھیک ہوئے لیکن جو تو علاج تجویز کر رہا ہے that is worse than the illness تو آپ دیکھیں کہ نبی کس طرح کی کس طرح کی تزبزب کا شکار ہے کس طرح کی صورتحال سے وہ دوچار ہے اور وہ اس علاج سے جو ہے ایک طرح سے خدا سے متفق نہیں ہے اور اس سے بہتر ہے کہ یہ بیماری رہے this is what he is asking اگر ہم کہتے ہیں read between the lines تو پروفٹ سوچتا ہے کہ یہ بیماری ٹھیک ہے تو علاج کائنڈلی نہ دے don't give us the cure don't give the treatment because یہ جو treatment ہے یہ اس بیماری سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف دے ہے اور اس کے لیے وہ جو ہے وہ خدا کے جو ہے وہ حضور اور ایک مشکل کا شکار ہو گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ another point of tension confusion اس کا وہ شکار جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور یہاں پر اس سے پہلے کہ وہ اس کا اظہار کرے اگر ہم اس حصے کو دیکھیں بارویں آیت سے لے کر سترمی آیت تک تو اس کے دو پارٹ میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں we can easily divide it خاص کر جو بارویں آیت ہے وہ اگلی جو تیرہ چودہ پندرہ سولہ اور سترہ آیات ہیں اس سے بالکل مختلف اگر آپ دیکھیں کہ بارویں آیت میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے نبی کس طرح کی صورتحال اس میں کیا ہے الجن ہے نبی کی tension ہے لیکن اس سے پہلے نبی کا اعتماد بھی ہے تو بارویں آیت کیا ہے he is showing his confidence in god خدا پر اس کا جو اعتماد ہے اس کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ here is a confidence and later on is a sort of a contradiction جس میں اس کی الجن ہے tension ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں confidence and contradiction اور اوپر اس کا اعتماد ہے اور نیچے جگہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ اس tension اس contradiction کو کیسے جو ہے وہ بھی عرق کرتا ہے تو پہلے بارویں آیت جو ہے پوری is talking about the confidence نبی کا جو اعتماد ہے کہ the prophets جو confidence ہے اس کا اس کو وہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور اس میں تین باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں جن کا نبی اظہار کرتا ہے یہ اس کا confidence کس پر ہے خدا پر اور اس کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ کرتا ہے پہلا جو ہے وہ نبی اس بات کو آپ دیکھیں کہ اظہار کر رہا ہے کہ خدا کیا ہے وفدار ہے لیکن کس طرح سے وہ اس کا اظہار کرتا ہے آپ دیکھیں کہ حبقوق نبی اپنی تقریر کا جو آگاز ہے اپنے بیان کا آگاز جو ہے وہ خدا کے چھے ناموں یا صفات سے جو ہے وہ کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے خداون پھر وہ کہتا ہے خدا پھر وہ کہتا ہے تو قدوس ہے تو عزلی ہے تو چٹان ہے تو عادل ہے سکس اگر آپ آپ ان کو کریکٹر سٹکس کو دیکھیں دیار ان سکھ اور اس طرح سے وہ خدا کے حضور جو ہے وہ پیش کرتا ہے دیار تک سکس گارڈ نیمز اور ایٹریبیوٹس اب یہ کیا ہے کہ یہ نبی کو جب وہ ان ناموں کا اظہار کرتا ہے تو کیا ہے کہ کس طرح کی وہ تزبزب کا صورتحال کا شکار ہے یہاں پر اس کو جب وہ ان ناموں کو خدا کی ان صفات کو یاد کرتا ہے تو اس کو عجیب قسم کی تسلی اور اعتمنان جو ہے وہ ملتا ہے کہ خدا میں کس خدا کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کا confidence دیکھیں یہ خدا جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ خدا خدا من خدا ہے وہ قدوس ہے وہ ازلی ہے وہ جو ہے وہ چٹان ہے اور وہ عادل ہے اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ بارویں آیت کے پہلے حصے میں اس نے جو pronoun استعمال کیے جب ہم اس کی observation کرتے ہیں اس text کی اس کو observe کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اس نے کس طرح کے جو ہیں وہ pronoun استعمال کیے ہیں وہ اس کے ساتھ کیا کہتا ہے آئے خدا من پھر وہ کہتا ہے میرے خدا You are my god I belong to you Lord میں تجھ سے belong کرتا ہوں تو میرا ہے You are my god اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ possessive pronoun جو ہے وہ استعمال ہوا ہے آئے خدا من میرے خدا پھر وہ کہتا ہے I am میرے قدوس My god and my holy one تو جو ہے وہ میرا قدوس ہے تو what he is trying to say ہم اس سے کیا گویا وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ You are the faithful the faithful God تو وفدار خدا ہے You are a covenant keeping God In Old Testament کی theology میں یہ خدا کی جو ذات کی جو صفت ہے کہ He is a covenant keeping God وہ اپنے اہد میں وفدار ہے اور بنی اسرائیل کے لیے تو ہمیشہ یہی بات تھی کہ ہمارا خدا گیا وہ اہد کا خدا ہے جو اس نے وعدے اور اہد ہمارے ساتھ کیے ہیں وہ ان میں کیا ہے وفدار ہے ان کو پورا کرنے کی خدرت رکھتا He is a covenant keeping God تو اب اس covenant keeping God کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ خدا ونت جو وفدار ہے میں تجھ سے بلانگ کرتا ہوں I بلانگ to you اور اس خدا میں وہ کیا کرتا ہے اپنی سیکیورٹی کو ڈھونڈتا ہے اس سب کچھ ہے اور پھر ایک بہت بڑی عدالت خدا لے کر آ رہا ہے ان حالات میں بھی وہ کہاں پر اپنی سیکیورٹی تلاش کرے کہاں پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور اگر آپ باروی آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے ہم نہیں مریں ہے اب اس طرح کی خدا آگے اس کی بابلیوں کی خدا نے تصویر پیش کی ہے کہ ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی تیز رفتار ہیں شام کے نکل والے بھیڑیوں سے زیادہ خون خار ہیں اس طرح کی صورتحال میں اگر ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ ہم کدھر جائیں where we go and then he finds his security in god خدا میں اپنی جو ہے وہ security کو تلاش کرتا ہے اس میں اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے یعنی کیا ہے کہ خدا من میری پناہ ہے ہم نہیں مریں گے we will not die کیونکہ 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 اس کی سکی اپنی کیا ہے خدا confidence in the Lord کہ خدا من میں عجیب قسم کا جو ہے و confidence ہے اگر آپ صدرک اور میسک اور رب نجی کی سٹوری کو پڑھیں دانیل کی کتاب میں تو ہم اس کو پڑھ کر اس کی حرانی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خدا من نا نیچے جو نکھر سامنے آتا ہے کہ ہمارا confidence خدا پر کیا ساتھ تو یہاں پر وہ اپنی confidence کو اس طرح سے اظہار کر رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ وفادار ہے دوسرا اس کا جو confidence کے طالق سے جو point ہے وہ یہ ہے کہ خدا کیا ہے عبدی ہے تو کیا تو عزل سے نہیں ہے تو وہ خدا کو یہ بتاتا چاہتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا اظہار اس طرح سے کر رہا ہے کہ God is eternal this is another reality another reality یہ ہے کہ God is eternal whatever the fears ہمارے جو کچھ بھی ہمارے اندر جو خوف ہے جو کچھ بھی غیر یقینی صورتحال ہے کبھی کبھی ہم اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں there are fears there are uncertainties in our lives ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال بھی ہوتی ہے اور پھر کیا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں وہ اس بات کو یاد کرارہ ہے کہ God is the eternal God is an everlasting God وہ عبدی جو ہے وہ خدا ہے اور اس کے لیے ہمیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے یسایہ کی کتاب کا ساتھوہ باب اور اس کے بعد اس کا نام باب وہاں پر جب خدا اندیس مسی کی وہ کہ دیکھو کمواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا پیدا ہوگا وہ اس بیٹے کی کی ہے اور اس کا نام کی رکھیں گے ایمینویل رکھیں گے وہ بیٹا جو ہے وہ کیسا ہے لیکن آگے چل کر یسایہ نام باب میں اس کی جو ہے وہ اس کو ان پیک کر دیتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے کام تو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو بیٹا لاشتنگ فادر اور مائٹی گاڈ وہ مسیح کی ڈسکرپشن وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ہی ہے وہ ایس اٹھرل اور کبھی کبھی لوگ نہیں کہتے کہ آپ مسیح کو خدا کیسے کہتے کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے what is the description of the prophet is the ever لاشتنگ father جس کو عبدیت اور وہ عزل سے ہے اور عبدیت اس کو مفاصل ہے اور یہاں بھی میرا ایمان اور آپ کا ایمان ترودازہ ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے خدامن کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے he is eternal yes مسیح کل اور آج بلکہ ابت تک کیا ہے he اکسان he is eternal he is everlasting everlasting اور میرا اور آپ کا confidence اپنے خدامن میں ہر روز جو ہے اس کا level جو ہے کہاں سے کہاں ہو جانا چاہیے اور نبی بھی اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہے اور پھر وہ آگے چل کر خان سے بات کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تُو کیا ہے تُو چٹان ہے خدامن you are a rock اور وہ کہا تَو you are my rock تُو میری چٹان ہے اور اس بات کو جو ہے وہ یہاں پر پیش کر رہا ہے i چٹان you are my rock جو ہے یہاں پر یہ جو description ہے god is not like that یہ literally ایک metaphor ہے کہ چٹان کیا ہے جو مضبوط ہے powerful ہے mighty ہے اور جو کو بھی اس کے ساتھ ٹکرائے گا وہ بھارا بھارا پاش پاش ہو جائے گا اور وہ کیا کہ gone you are my چٹان تم میرا تم میری چٹان ہے تم میرا بھروسہ ہے اور خاص کر جب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں کتنی uncertainty ہے گیر روز حالات بدل رہے ہیں situations بدل رہی ہیں اور اس میں دیکھ رہا ہے کہ اس uncertain world میں ایک ایسی شخصیت ہے وہ جو stable ہے and that is God اس صورتحال میں جو stable ہے وہ کیا ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ God is rock and he is my rock وہ میری جو ہے وہ چٹان ہے اور جس طرح سے ہم دنیا میں ہم ہیں اور اس بدلتے ہوئے حالات میں ہمیں کیا ہے کہ ہمیں اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ جمٹے رہنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ محافظت ہے because he is a rock so God is وفدار اس کو بیان کرتا ہے خدا وہ کیا ہے عبدی ہے God is eternal اور یہ اس کے confidence کا اظہار ہے جو وہ خدا پر کر رہا ہے اور اس کے بعد تیسرا وہ خدا کے تعلق سے کیا کہتا ہے کہ خدا کیا ہے بامقصد ہے God is purposeful اور اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر آپ بھاروی آیت میں دیکھیں تو آئے خدا تُو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے اور آئے چٹان تُو نے ان کو تعدیب کے لیے مقرر کیا ہے اب وہ اس بات کو جانگی لیا ہے کہ بابلی حملہ خدا کی طرف سے مقرر کیا جو بابلی ہیں کستی ہیں خدا کے ہاتھ میں کیا ہے لیکن پیچھے جو ہے وہ کون ہے کہ وہ خدا ہے تو حقیقت میں خدا کی تعلق سے اس بات کو یہ اپنے اعتماد کا اظہار کرتا ہے کہ جتنے بھی بین القوامی حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی خدا جو ہے وہ اپنی مقاصد کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے بابلی اپنی وقت کی کیا تھی دیور سپر پاور اور اس سپر پاور کو کیا ہے وہ سمجھ کیا ہے کہ خدا اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ قادر مطلق ہے اور کوئی بھی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں اور اس بات کا اظہار جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ بسیکلی بابلیوں کو بھی خدا نے ہی مقرر کیا ہے اور یہاں پر نبی اس confidence کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے کہ گاڈ is committed اور وہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ خدا کی جو وفدار کیر ہے وہ ہمارے لئے ہے وہ ان سب کے لئے ہے جو اس سے belong کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا ہے لا تبدیل خدا ہے اس turbulent اور uncertain world کے اندر وہ ہی خدا ہے جو سٹیبل ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہنے کی ضرورت ہے اس میں میری محافظت پائی جاتی ہے اور اس بہت تاریخ کے جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کا اظہار مجھے اور آپ کو ہر روز اس بات سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس بات اسور بہت بڑی طاقت تھی کس طرح سے بابلیوں نے ان کو ختم کیا بابل عالمی طاقت بن گئی بابلیوں کے بعد پھر پریانز آئے اور فارس عالمی طاقت بن گیا پھر گریکز آئے پھر رومنز آئے کدھر گئے وہ where they are it's gone اور آج بھی مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے دنیا میں جو سپر پاورز ہیں جو کچھ آئیں گی جائیں گی دنیا میں حالات جو کچھ بھی ہوں لیکن ایک ہی شخصیت ہے اطلاع تبدیل ہے اور وہ میرا اور آپ کا اطلاع ہے اس confidence کے ساتھ وہ خدا کے پاس آتا ہے یہ نبی کا اعتماد ہے میرا اور آپ کا اعتماد بھی کونہ شاہی ہر روز ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جاتے ہیں اور یہ کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر روز جو ہے اس کو اس کا level جو ہے وہ اوپر ہی جانا چاہیے ہمارے confidence اور اس کے بعد نبی جو ہے وہ اپنے اس confidence کا اظہار کر کے تیرمی آیت سے لے کر آگے سترمی آیت تک وہ contradiction کو پیش کر دا اس کی الجن جو ہے وہ اپنی خدا کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہے اور اب وہ اپنی شدید الجن کو جو ہے وہ اور پریشانی کا اظہار خدا کے سامنے جو ہے وہ کرتا ہے اس کی جو پہلی الجن ہے وہ یہ ہے کہ بابلی ہی کیوں تو وہ اس بات کو سمجھتا بھی ہے کہ خدا نے بابلی کو اپنی عدالت کا آلہکار انسٹرومنٹ بنایا ہے لیکن وہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کو کیوں تو نے جنا ہے بابلی ہی کیوں جو تیری عدالت کا آلہکار بنے ہیں کیوں کہ وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کیون وہ وحشی ہیں وہ ظالم ہیں وہ قاتل ہیں وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہ یہودہ کے لوگوں سے بھی زیادہ شریر اور بدکار ہیں تو اب یہ اس کے لیے بہت بڑا ایک سوال ہے کیون بابلونینز کہ وہ کیوں خدا نے چھنا ہے اگرچہ وہ برے ہیں ان سے زیادہ اور اسی لیے جو میں پہلے ہے کہ اب وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ کیا تُنہیں علاج دیا ہے تُنہیں جو علاج تجویز کیا ہے خدا مند وہ دیکھتا ہے کہ بابلیوں کے ذریعے خدا ان کا علاج کرے گا ان کی عدالت کرے گا اپنے لوگوں کو سزا دے گا it is a huge tension in his mind خدا مند یہ کیسے ہو سکتا اور یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آیت تین میں پیچھے ہم نے بنیادی سوال یہ اٹھایا تھا کہ تو کیوں مجھے بد کرداری اور کجرفتاری دکھاتا ہے اور پھر آگے تیرمی آیت میں وہ اسی سوال سے متعلقہ اپنے مسئلے کو زیادہ زور کے ساتھ دھورا دیتا ایمفیسائز کرتا اور آپ دیکھیں تیرمی آیت میں کہتا ہے تیری آنکھیں ایسی پانک ہیں تو ہولی گاڈ تو پانک ہے تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کجرفتاری پر نکاح نہیں کر سکتا وہی کیوں تو استعمال جو ہے وہ کر رہا ہے کیونکہ وہ درندہ صفت قوم کو خدا کیوں اپنی عدالت کے آلہ کار کے طور پر اس نے چنا ہے اس نے مقرر کیا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے بھی نبی اس بات کو پیش کرتا ہے کہ اگر خدا پاکیزگی اور راستی کا خدا ہے تو وہ ظالم اور بدکار بابلیوں کو یہودہ کے لوگوں کی عدالت کرنے کی اجازت کیوں کر دے گا یہ اس کا سوال کہ کیوں کر خدا ایسا کرے گا کیونکہ گاڈ is holy اور یہ اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ وہ زیادہ شریر ہیں اور اس لیے وہ نبی جو ہے وہ خدا کے حضور کے گھڑاتا ہے پریشان ہے کنفیوزن کا شکار ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اس نے بابلیوں کی تصویر کشی کی ہے وہ کیسی ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ نکل جانے کے الفاظ استعمال کرتا ہے وہاں پر اس نے شست اور جال کی تصویر پیش کی ہے شست کی کنڈی نہیں ہوتی مچھلی پکڑنے کی لیے ایسے پھینکتے ہیں جب کیا لگ جے اس کے جبرے میں تو دیکھ سیم کائنڈ اف اگزامپل اس نے دی ہے کہ مچھلی پکڑنے والا اللہ اب کیا ہے کہ لگتا ہے گویا کہ جو بابلی ہے حملہ اور خدا نے کیا کر دیا ان کو ندی کے کنارے پہ بٹھا دیا ہے اور خدا خود مچھلیوں کو جو ہے وہ دھونڈ دھونڈ کے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے ان کو لا رہا ہے ایک طرح ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب جو ہے وہ ان کو لا رہا ہے تاکہ ان کو پکڑے اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایسا ہی ہوا تاریخ کے اندر کہ کیا تھا کہ جب بابلی آئے انہوں نے یہودہ پر چڑھائی کی اور ان کو مارا پھر جب ان کو اسیر کر کے لے جا رہے تھے تو وہ یہ پر ان کے جبروں کے اندر کنڈے ڈالتے تھے آپ دیکھیں کیا تکریف اور ہسٹورینز جو دیپکشن دیتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ سو سو یا دو سو سو کی لائن لگا دیتے تھے اور جبرے میں کنڈے تھا اس کو ایک رسی کے ساتھ بانتے تو پیچھے سے ایک سپاہی اس ساری رسی کو پکڑ تھا وہ ایک کھینچ لگائے یا سو یا دو سو لوگ ان کے کنڈوں میں تو کھچ لگے گی تو ان کا کیا حال بلکل وہی تصویر جو ہے نبی دیکھ رہا ہے کہ کتنی ظلم ان کے ساتھ جو ہے وہ اور وہ کہتا ہے کہ اسی در جیسے مچھلیوں کو پکڑتے ہیں تو نے بھی یہودہ کے لوگوں کو ان کے سامنے ایسا ہی بنا دیا ہے اور پھر وہ ان حالات میں بہت زیادہ نبی دزب زب کا شکار ہے تو ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہودہ کے لوگ کس کرب اور زلط کی حالت میں اسیر ہو کر بابل گئے نبی جب اس کو دیکھ رہا ہے اس کا جو ہے وہ ایک طرح کا تصور کر رہا ہے تو وہ خدا کے حضور اور زیادہ گرگ گراتا ہے کیوں یہ بابلی تو اتنے شریر ہیں اتنے ظالم ہیں قاتل ہیں خدا تو تو ان کو کیوں جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو اس طرح سے حبقوق کے لئے یہ الجن تھی کہ کس طرح سے تشدد تباہی بربادی ممکنا طور پر خدا کے راستبازی کے مقصد کو کیسے پورا کر سکتی ہے ایک تھی لوجیکلی اگر آپ سوچیں کہ خدا کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے راستی کا راستبازی کا مقصد ہے اور یہ عدالت لاکر خدا اس راستبازی کے مقصد کو کیسے پورا کرے گا راستبازی اس پرپلیکس تی اس کانٹردکشن اس تینشن اس اس لیوی ریوی جس کا اظہار وہ خدا کے حضور کرتا ہے کہ کیا بیبلونیان اور پھر دوسرا اس کا تشدد اور تباہی کیوں 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 وائلنس and دیوستیشن کیوں یہ تشدد اور تباہی جو ہے تُو خدا جو ہے وہ لائے گا اور یہ اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا سوال ہے it's a perplexity that how can all of the violence and devastation possibly fulfill God's purposes of righteousness خدا کے جو راستبازی کے مقاصد ہیں اس میں یہ تباہی اور تشدد کس طرح سے اس کو پورا کرے گا یہ نبی کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن جب ہم اس ساری صورتحال کو نبی کے اعتماد اور نبی کے الجن کو دیکھتے ہوئے جب ہم آتے ہیں کہ نبی کی زندگی سے اور اس حالات سے جو ہم کیا سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے تیسرا پوائنٹ جو ہے اگر آپ دبا دیں تو یہاں پر ہمیں پروفیٹ جنونیس جو ہے وہ نظر آتی ہے نبی کی حقیقت پسندی جو ہے وہ نظر آتی ہے تو فرس پوائنٹ کیا ہے کہ کنفرنٹنگ در ریالیٹی حقیقت پسندی کا سامنا کرنا یہ ہمیں کے لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کا اظہار کرتا ہے اگر ہم حبقوق نبی پر نظر کرتے ہیں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نبی نہیں ہو سکتا یہ کیسا نبی ہے کیونکہ اگر وہ خدا ہی کو نہیں سمجھ تھا تو کس طرح سے وہ نبوت کے عہدے پر فائز ہے یہ جو خوف اور ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں اپنی تیولوجیکل کریئر میں اس بات کو دیکھا ہے کہ بہت دفعہ تیولوجیکل ٹیچرز ہوتے ہیں نا دی ہوا فیر انسائیٹ کہ لوگ اگر کوئی مجھ سے سوال پوچھے تو اگر مجھے نہ آیا تو اور یہ پاسٹرز کو بھی اور بہت دفعہ لوگ جو میں نے دیکھ ہے کہ پاسٹر ہم اپنی جھوٹی انا گو یا اپنے اس چیز کو چھپانے کیلئے بہت دفعہ غلطی جوابات دیتے اور آپ یہ دیکھیں یہ جنازوں پر بہت کچھ ہوتا ہے لوگ عجیب قسم کے سوال چل رہا ہے جو مشکل اور زب زب ہے اس کو ہمیں خدا مند کے حضور جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے کل بھی اس کی مثال شاید دیم نے دی تھی پرفانی آئیس برگ کو دیکھیں وہ کتنا نظر آتا اتنا نظر آتا اوپر سے تھوڑا سا اسی لئے جہاز ٹائٹینک کیسے ڈوبا دور سے ان کو نظر نہیں آ رہا لیکن اگر نظر بھی آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم موڑ لیں گے اس کو وائٹ کر جائیں گے لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ نیچے کتنا وہ پھیلا ہوا جب تک انہوں نے موڑنے کی کوشش کی اس وقت تک جہاز اس کے ساتھ ٹکرا گیا بالکل ہماری مسیحی زندگی ہماری روحانی زندگی بھی بلکل ایسی ہے we concern more about our public life جو لوگوں کو نظر آتی ہے but there is like an iceberg inside جو ہمارا کیا ہے روحانی زندگی اندر پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے we never concerned about that اس لیے مجھے اور آپ کو نبی کیا ہے نبی concern ہے اپنے اندر چھپے ہوئے تودے کی طرف اس کو وہ باہر نکال کر خدا کے حضور رکھتا ہے خدا this is going on inside this is the kash inside یہ روحانی جنگ ہے جو اندر چل رہی ہے خدا میں اس کو تیرے حضور اندیلتا ہوں لاکر تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن جو کچھ اندر ہے کل میں اس بہن کے لئے خدا کا شکر کرتا ہوں اس نے سب کچھ جو اندر ہے اس کو اندیل کر خدا کے حضور رکھ دی تو اس کا چارہ کر جو کچھ میرے اندر ہے خدا ہوں تو اس کا علاج کر جو کچھ اس کے اندر ہے وہ خدا مزہرہ کرتا ہے حقیقت پسندی ریالیٹی ہی پور آوٹ اس ہارت بیفور گاڈ جو کچھ اس کے دل میں اس کو خدا کے حضور انڈیل کر رکھ دیتا ہی حقیقت پسندی اور ریالیٹی ہمیں بھی اس بات کو جاننے کہ what we are facing inside جہاں inside face کر رہے ہیں we need to pour out before the lord ہمیں بھی اس کو خدا اندر حضور انڈیل راج میرے اور آپ کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے but god knows لیکن ہم کتنی دیانہ داری کے ساتھ اس چیز کو جو ہمارے اندر کش public life but آج چیلنج یہاں سے میں ملتا ہے کہ we need to be concerned about our private life christian life میں there is no public and no private actually we have a one life لیکن ہم کس طرح سے اس کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں اور یہی آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے بھی چیلنج ہے otherwise we live with the dual life mostly the christian leaders live with the dual life duality کے ساتھ جیتے ہیں دورے بن کے ساتھ public and private inward life and outward life وہ کیا ہے کہ there is something hidden the challenge میرے اور آپ کے لئے ہے کہ آج ہم خدا من کے حضور اپنے آپ کون دیم دیں Lord you knows what is inside but I don't want to pose وہ کہتا نا کہ زبور نبیس کیا کہتا تیری حضوری تو ناسکم ہے پہاڑا تے چڑ چاہاں سمندر دیتیج کتر بھی جاؤں تو ہی تو ہے everywhere you are Lord تج سے میں چھپ نہیں سکتا تو اگر ہماری theology یہ کہتی ہے تو پھر ہم demonstrate اپنی لائف سے کہتے ہے theology کو practice کرنے کی ضرورت ہے my friends and we all are theological students here what we believe we need to practice it ہمیں اس کو practice کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ناکس جو پوائن ہے last is that کہ اس کی دعا دیکھے he's praying honestly خدا ون کے حضور جو ہے وہ honesty کے ساتھ دعا کرتا خلوص نیت سے دعا کرتا ہے اور بہت دفعہ ہم اپنی روح جھوٹی روحانیت جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں ایک جوڑا تھا ان کے he was my friend ان کی شادی ہو گئی اور شروع سے بہت بری طرح سے ان کے ان کے اختلافت بڑھ گئے ان کی طلاق تک نوبت آ پہنچی اور وہ ایک دن بڑا ٹینش تھا ہو آیا کہتا ہی آج بڑی صورتحال فیملی میں بڑی ٹینشن چل رہی ہے لگتا ہے جینے کی کوئی عرض ہی نہیں رہی تو منع ہی نہیں ہے life is so much complex اور ایک دعا گو شخص سمجھ تھی کہ میں روحانی ہوں یہ شخص بہت گیر روحانی ہے کہتا میں نے اس کو کہا کہ دعا کرتے وہ میری طرف پیٹ کیوں کر لیتی ہوں کہتا تُو گیر روحانی ہے روحانی اس کو کہا چلو کوئی بات نہیں میاں بیوی میں نوک جو ہو ہی جاتی ہے یہ کون سا وی سا مان جس ساری کہتا میں اس کو بہت دفعہ ساری کی تو کہتا میری روحانیت یہ کہتا ہے جب گیر روحانی شخص کو معاف نہیں بہت سکتا یہ ہے ہی نبی نبی اس طرح کی لبادہ اوڑی ہوئی روحانیت ہے اس کو خدا پسند نہیں کرتا مجھے اور آپ کو بھی اس سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا ہم کے سامنے جو ہے وہ آنسٹی کے ساتھ خدا ہم کے سامنے جو ہیں وہ آئیں اور اس کو بتائیں کہ ہم ہی آئیں اور خدا چاہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں بیسے ہی آئیں اس کے پاس وی چاہتا ہے ہم جیسے ہیں بیسے ہی آئیں مجھے اور آپ کو قبول کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور معاف کرنے کی بیسے ہی بتائیں موسیقی